بدر الدجا شمس الدحا نور الهدا صبر ورزا نور چشم الحمدللہ اللذی لہو ملک السماوات والأرض وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آلِهِ وَعلى أَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سام يوما تطوعا ثم اعطي ملء الارض ذهبا لم يستوف ثبابه دون يوم الحساب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او اماقا میرے مہدرم عزیزو بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے ہر وقت ہی کھلے ہوتے ہیں کبھی بند نہیں ہوتے عذاب کے دروازے کبھی بند ہوتے ہیں کبھی کھلتے ہیں لیکن اس کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں حسن بصری طابعین کے سردار ہیں وہ بیان فرما رہے تھے جو اللہ کا در کھٹ کھٹاتا رہتا ہے اللہ دروازہ اس کے لئے ضرور کھولتا ہے جو اللہ کے در پہ دستک دیتا رہتا ہے اس کے لئے دروازہ ضرور کھلتا ہے یہ ایک محاورہ ہے انہوں نے بات غلط نہیں کی تھی ایک محاورے کی بات لیکن ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی کہنے لگے حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھلوانے پڑتے ہیں کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھلوانے پڑتے ہیں تو حسن جیسی ہستی فرمانے لگے سبحان اللہ ایک بڑھیا بھی اللہ کو حسن سے زیادہ بہتر جانتی ہے رمضان کا مہینہ مزید ان کے رحمتوں کے اترنے کا سبب ہے اللہ کے دروازے نہ چھوٹے ہوتے نہ بڑے ہوتے ہیں پہلے ہی کیونکہ اللہ کی کوئی صفت میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے زیادتی بھی کہیں گے تو بے عدوی ہے کمی تو ویسی بے عدوی ہے زیادتی کا مطلب ہے کہ پہلے کم تھا اور اب زیادہ ہو گیا لہٰذا وہ کمی سے بھی پاک ہے اور زیادتی سے بھی پاک ہے زمان و مکان اس کی ضرورت نہیں ہے وہ ہماری ضرورت ہیں اور تنگی فراخی اس کی ضرورت نہیں وہ ہمارے ساتھ بنے ہوئی شکلیں ہیں تو اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلویں بارش کی طرح برس رہی ہے ہے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں رمضان کی آمد آمد تھی اور اللہ کے نبی ممبر پر تشریف فرما ہوئے اب تو دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے اس میں بھی ایک دو روزے باقی رہ گئے آپ رمضان سے پہلے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا ماذا يستقبلکم وہ کیا آ رہا ہے وماذا تستقبلون کس کے سامنے جا رہے ہو تو ہلچل سی مچی کہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں پھر آپ نے زور سے کہا ماذا يستقبلکم وماذا تستقبلون وہ کیا آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو پھر حیرت میں اضافہ ہوا صحابہ کی پھر آپ نے ایک اور دفعہ فرمایا ماذا يستقبلکم وماذا تستقبلون کون سامنے آ رہا ہے وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو تو جب وہ حیرت اپنی پیک پر پہنچی تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوگی یا رسول اللہ کیا ہوا اوحی نزل کیا کوئی آسمان سے وحی اتر آئی ہے قال اللہ نہیں اعدو حضر کوئی دشمن حملہ آور ہو گیا ہے کسی نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور آپ کو اللہ نے بتلا دیا ہے قال اللہ نہیں تو کہے یا رسول اللہ کیا ہوا ہے تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے سبحان اللہ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا رمضان آ رہا ہے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں رمضان کا مطلب ہے جل جانا صلاة الابابین حین ترمض الفصال اللہ سے تعلق رکھنے والے ایک نماز اس وقت بھی پڑھتے ہیں جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگیں چاشت کی نماز چاشت کی نماز دس سے گیارہ وجہ کا ٹائم تو ترمز رمضان رمضان کیا ہے جل جانا اور میں یہ کہتا ہوں کہ بارہ مہینوں میں سے گیارہ کے نام عربوں نے تجویز کیے اور باروہ رمضان اللہ نے آسمان پہ تجویز کیا کہ اللہ نے قرآن اس وقت پڑھا تھا جب انسان نہیں تھی زمین نہیں تھی آسمان نہ تھے تو اس وقت اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی کائنات کے بنانے سے ایک ہزار سال پہلے تو اس میں اللہ نے یہ آیت پڑھی ہوگی شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن کہ اس مہینے کو رمضان کا نام اللہ نے انسانوں کیا زمین آسمان کے بننے سے بھی پہلے دے دیا پھر عربوں کی زبان پر اس کو جاری فرما دیا جل جانا کیا جلتا ہے کیا مناسبت ہے رمضان اور روزے میں کیا مناسبت ہے ابھی پیاس کی وجہ سے اندر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آج مجھے سارا دن بہت پیاس لگی کہ میں نے آج پانی بہت کم پیا تو صبح اٹھتے ہی مجھے پیاس تھی اور اب وہ پوری شدت پہ ہے اسے ایک آگ لگتی ہر روزہ رکھنے والے کے اندر میدہ خالی ہونے کی وجہ سے وہ خالی مشین چلتی ہے تو اس سے ایک آگ پیدا ہوتی ہے اب یہ ایک بھٹی تیار ہو گئی ہے بھوک اور پیاس کی آگ سے اب وہ شہنشاہ کیا کرتا ہے کہ پورے سال کے گناہوں کو تھوڑا تھوڑا اٹھا کر اس بھٹی میں ڈالتا ہے اور جلاتا ہے ڈالتا ہے جلاتا ہے ڈالتا ہے جلاتا ہے ایک روزہ رکھا کتنے گناہوں اٹھائے گئے جل گئے صاف دوسرے روزے پر کچھ اور ڈالے صاف تیسرے روزے پر کچھ اور ڈالے صاف بھٹی جل رہی ہے اس میں لکڑی جل رہی ہے وہ جل کے راکھ ہو رہی ہے بھوک اور پیاس روزے والی سے ایک ایمان کی بھٹی جل رہی ہے اس میں پچھلے سال کے کالے سیاہ گناہوں کو ڈال کے لکڑی کی طرح راکھ بنایا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے انتیسویں روزے جب آخری روزہ ہو جائے اس سے اگلا تیسوہ ہو جائے وہ تو اللہ کو بتایا اللہ کی بارگاہ میں ہم انتیس روزے رکھیں تو بھی اللہ تیس لکھتا ہے اور تیس تو ہو گئے پھر تو تیس ہی ہو گئے لیکن اگر انتیس کو چاند نظر آ جائے تو بھی ہم سب کے لیے ایک روزہ فالتو لکھا جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے چاند نکال دیا ورنہ انہوں نے تو رکھنے کا ارادہ کیا ہوا تھا تو آخری روزے کیا ہوتا ہے پچھلے سارے سال کے بچے کھچے گناہوں کو اللہ اس بھوک پیاس کی بھٹی میں ڈال کے جلا کے راہ کر کے روزے والے کو صاف پاک پاکیزہ بنا دیتا ہے گناہوں سے صاف گناہوں سے پاک صاف ستھرا کر دیا اور آخری رات اعلان ہوا کہ رات کی تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں ہم نے اپنے بندوں کی بخشش کا اعلان کر دیا اور سب کی بخشش ہو جاتی ہے یہ بھائیو اللہ یہ عجب یہ عجب فرض ہے روزہ نماز پڑھو جنت ملے گی ذکر کرو جنت ملے گی تلاوت کرو جنت ملے گی زکاة دو جنت کا وعدہ حج عمرہ کرو جنت کا وعدہ تبلیغ کرو جہاد کرو جنت کا وعدہ علم سکھاؤ قرآن سکھاؤ جنت کا وعدہ سخاوت کرو جنت کا وعدہ سارے نیک آمال جنت کا وعدہ روزہ رکھو تو کیا وعدہ ہے کہ روزہ رکھو تمہیں جنت نہیں تمہیں جنت والا اللہ مل جائے باقی سارے عمال پہ جنت ملے گی اور روزہ پر اللہ ملے گا نماز پہ جنت ملے گی روزہ پر جنت والا اللہ ملے گا حج پر جنت ملے گی اور روزہ پر جنت کا بنانے والا اللہ ملے گا زکاة سخاوت پر جنت ملے گی اور روزہ پر جنت کا بنانے والا اللہ ملے گا ذکر تلاوت تحجد پر جنت ملے گی اور روزہ رکھنے پر جنت کا مالک اور خالق اللہ ملے گا سارے نیک عامال کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ ہے اور اگر اللہ مل گیا تو پیچھے کیا رہ گیا ان وجدتنی وجدت کل شیع و ان فتنی فاتک کل شیع میرے بند ہیں مجھے پا لے اگر تجھے اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا اللہ نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا سارا جہان ہاتھ میں اور اللہ روٹ گئے اللہ کی قسم ہار گئے ساری دنیا لٹ گئی سر کٹ گئے اور اللہ مل گیا تو اللہ کی قسم جیت گئے جیت گئے اللہ کا مل جانا ہر قسم کی جیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا چھن جانا نراض ہو جانا اللہ کی رحمت سے انسان کا دور ہو جانا یہ ہر قسم کی ناکامی اور حلاقہ اور تباہی ہے یہی ساری کربلاؤں کا پیغام ہے یزید نے دنیا سمیٹی حکومت سنبھائے لی اللہ کھو دیا آج تک لعنت برس رہی ہے حسین نے زندگی کی بازیہاری اولاد کی بازیہاری نیزوں پہ سر چڑھوا دیئے خود بھی نیزوں پہ چڑھ گئے بچیوں کو گسیٹ آ گیا گلیوں میں پھر آیا گیا ساری دکھ تکلیف کی شکلیں اس گھرانے کے ساتھ کھڑی کر دی گئیں لیکن ساری دنیا کے ایمان والوں نے کامیابی کا سہرہ حسین کے سر پر بانتا اور کامیابی کا ہار ان کے گلے میں ڈالا اور عزت کا تاج انہیں پہنایا آ جہاں کا مسلمان بھی عجیب ہے مردہ یزید کو لانت بھیجتا ہے اور زندہ یزید کو سلوٹ کرتا ہے اے صاحب یہ بڑے بڑے مالدار اے صاحب تم میں مالداروں کو گلہ نہیں دیتا تم سب جتنے بیٹھے ہو یہ جو میں بیٹھا ہوں تمہارے سامنے میں سب کا رونا رو رہا ہوں میں سب کا رونا رہا ہوں مردہ یزید کے لیے لانت ہے اور زندہ یزید کے پاؤں بھی چاٹنے اور خود بھی یزید بننا ہے کہ ہر یزید ایک استعارہ بن چکا ہے ظلم کا ظلم کا اور حسین ایک استعارہ بن چکا ہے مظلومیت کا آج میرے دیس کے غریب کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم سے باز نہیں آتا تمہیں مالداروں کا رونا کیا رو ہوں اور میں سیاسی مالداروں کا رونا یا حکمرانوں کا رونا کیا رو ہوں ریڑی والے کا بھی ہاتھ پڑ جائے تو ظلم کی انتہا کر دیتا ہے پھر طاقت تو ویسے انسان کو ظلم بنا دیتی ہے جب تک اللہ یاد نہ ہو جب تک آخرت سامنے نہ ہو جب تک اس کی حیبت اور چلال اور کبریائی سامنے نہ ہو تو بڑی جلدی یہ پشاپ پخانے کا بنا ہوا انسان اپنی حیثیت ہولتا ہے اپنی اوقات ہولتا ہے وہ یہ بھول جاتا ہے کہ رب نے کہا ہے تمہیں یاد نہیں تمہیں گرتا ہوا گندہ پانی تھے پھر اس نے پانی پر تجلی کو ڈالا تمہیں مختلف شکلوں سے گدارا بہت جلدی انسان بھولتا ہے کہ ایک گندے پانی پہ بنی ہوئی تصویر ہے اور یہ مٹ جانے والی تصویر ہے اور یہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے جس پر اس کو ناز ہے تکبر ہے اکڑ کے چلتا ہے اڑی مار کے چلتا ہے انسان کو انسان نہیں سمجھتا نوکروں کو جانور سمجھتا ہے گیٹ کیپروں کو جانور سمجھتا ہے جو سارے مالداروں کے گیٹ کیپر جب یہ انٹر ہوتے ان کو سلوٹ مارتے ہیں اے رے یہ فیرونیت چھوڑ دو تمہیں اللہ یہاں کھڑا کر سکتا ہے تم گیٹ کیپر رکھو کوئی منہ نہیں تم گاڈ رکھو کوئی منہ نہیں یہ کیوں کرواتے ہو دورو اس دن سے جس دن اللہ تمہاری نسل کو یہاں کھڑا کر دے یہ فرعونیت ہے میں دکھ سے کہہ رہا ہوں غصے سے نہیں کہہ رہا ہوں دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے مالداروں کے گھر جانا ہوتا ہے گٹ کی پر ہے ورد بھی پہنا ہو لیکن جو ہی دروازے کھلتے ہیں وہ سلوٹ مار میں انہیں کہتا ہوں یہ تمہیں سلوٹ نہیں مار رہے جو تم تنخواہ دیتے ہیں نا اس کو سلوٹ مار رہے ہیں آج تم غریب ہو جاؤ پھر اسے کہنا تمہیں سلوٹ نے دو لٹر مارے گئے کہ تمہیں سلوٹ مروا ہے جو میں تنہوں لٹر پھیرنا ہی پھیرنا نوکر رکھنا ملازم رکھنا شریعت نے اجازت دی لیکن نوکر کو جانور بنا دے اور خود فرعون بن جانا کہ بیگم صاحب کو بھی سلوٹ پڑھ رہا ہے اور خان صاحب کو بھی میاں صاحب کو بھی سیڈ صاحب پڑھ نہیں توڑے پہ سے کہیں ہمارے ہم پنجاب میاں صاحب سلوٹ پڑھ رہا ہے اے فرعونیت ہے یہ فرعونیت ہے یہ سلوٹ مروانے بند کرو اس دن کو یاد کرو جب اللہ ننگے بدن کھڑا کر دے گا جب سب پیچھے ہڑ جائے گا سارا کیا رایا یہیں پڑا ہوگا اور اکیلی جان لے کر انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت کے دن کا سب سے خوفناک وقت وہ ہوگا جب اللہ اعلان کرے گا تارک جمیل کو بلایا جائے تارک جمیل آئے گا ایسے ٹانگیں کہاں پر ہی ہوں گی ننگے بدن اعتائتک خوولتک وانعمت علیک ماذا سنعت فیہا تجھے بہت کچھ دیا تھا آج کیا لائے ہو بہت کچھ دیا تھا آج کیا لائے ہو یہ وہ گھڑی ہوگی جب جوان بھی بڑھے بچے بڑھے بھی چھوٹے بچے بڑھے ہو جائیں گے تشبیح دیا ہے بچے بڑھے ہو جائیں گے بچے بڑھے ہو جائیں گے ایسے خوف کا عالم ہوگا حضرت مائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے لوگ کہاں ہاں ایک وقت آئے گا جب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب ندہ پڑے گی سحیل کو بلائے جائے کامران کو بلائے جائے لیا گوش دا حساب دے پنٹن کمیز دا حساب دے ہاں یہ اس کے پلازے کا حساب مانگے گا اللہ اسے ڈیڈی سے کہ لا حساب دے کہاں سے کمائیا تھا کیسے کمائیا تھا بچے بڑھے ہو جائیں گے خوف سے اللہ رسک دے جھک جاؤ اللہ رسک دے جھک جاؤ اللہ رسک دے جھک جاؤ تکبر میں نہ آؤ انسان کو جانور نہ بنا دو انسان سمجھو میرے نبی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اپنے ملازموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تمہارے گھروں میں نوکروں کے برطن الگ ہوتے ہیں تمہارے برطن میں نوکر پانی پل اس کی شامت آجاتے تمہارے برتبن نوک روٹی کھالے اس کی شمت آجاتی یہ کوئی عزت کی چیزیں نہیں ہیں ٹکہرس و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیا بھینسہ بیل شتر کیا گونی پلا سربارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دعا اور انگارا سب تھا اٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا ایک سانس نکلنے کی دیر ہے میرے رب کی قسم کوئی نہیں کہے گا مولانا تارک جمیل ڈیڈ بارڈی بیٹے کہیں گے بیٹیاں کہیں گی میت اٹھاؤ ڈیڈ بارڈی اٹھاؤ کوئی نہیں کہے گا جنرل صاحب کو اٹھاؤ حضرت علامہ صاحب کو اٹھاؤ کوئی نہیں کہے گا صدر صاحب کو اٹھاؤ ڈیڈ بارڈی اٹھاؤ ملک فہد مرہوم فوتوے میں حرم میں تھا ان کی غائبانہ نماز جنازہ میں آگے ہو کے بیٹھا کہ میں سنوں آج کیا اعلان ہوتا ہے کیونکہ روزانہ اعلان ہوتا ہے السلات علی المیت میت کی نماز جنازہ آج تو ان کا بادشاہ مرا ہے آج تو بدنے کتنے ٹائٹل دے کر کہیں گے آواز آئی السلات علی المیت میت کی نماز پڑھو او میرے بھائی بہنوں کیوں اس مٹ جانے والی دنیا پہ تکبر کا شکار ہوتے ہو کیوں اپنی ہستی اور اوقات کو بھولتے ہو کیوں اللہ کے غریب بندے بندیوں کو جانور اور چونٹیاں بنا دیتے ہو کیوں اپنے آپ اپنی ہستی کو بھول جاتے ہو پیٹ کا پھٹ جانا یاد چار دن کے بعد کبر کھو دو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہستی ہے کیا اوقات ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر سفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ ہسرت ستارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے دنیا کو فتح کرنے نکلا سکندر اور بارہ سال میں زیرو زبر کر دیا اس نے دھرتی کو اور خود 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 بتیس سال دس مہینے اور آٹھ دن اور جب موت نے جھٹکا دیا عراق میں پہنچا ہوا ہے اسے میرے ظلہ ملتان میں تیر لگا واپسی پر یہ اٹکسلا سے جب ہٹا ہے تو ملتان کو فتح کرتا ہوا نکلا ملتان اسے تیر لگا اس کا زخم گہرا ہوا اس نے اس کے بدلے میں میرے ظلے کے کتے بلے بھی زبا کروا تھی انسان تو زبا کرواتا تھا انہیں کہا کوئی جاندار آنکھ زندہ نہ بچے یوں اس نے تلوار پھیری کہ انسانوں کے بھی کھوپڑیوں کے منار اور گائے بکریوں کے بھی کھوپڑیوں کے منار لگا دیئے اور وہی زخم پھر بابل عراق میں جا کے موت کا سبب بنا جب موت نے جھٹکا دیا بتیس سال دس مہینے آٹھ دن یا بارہ دن اس کی عمر تھی اس کی آخری خواہش سنو آخری خواہش کوئی ہے کوئی ہے جب اس سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے چند دن زندگی ادھار دے دے میں اپنے دیس میں مرنا چاہتا ہوں عراق آگے ترکی آگے مکدونیا ایک مہینے کا سفر باقی ہے ایک مہینے تیس پین تیس دن کا سفر باقی ہے وہ تیس پین تیس دن مستعار مانگ رہا ہے ادھار مانگ رہا ہے لاکھوں انسانوں کو زبا کر کے کھوپڑیوں کے منار بنانے والے کو اللہ نے چوہے کی طرح بے بس کر کے مارا اور ساری دنیا کو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا کہ کل من عليها فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل نفس دائقة الموت اذا زلزلت یت انسان کی موت اذا زلزلت الارض زلزالها یزمین کی موت اذا الشمس قوبرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال صیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش هشرت واذا البحار صجرت واذا النفوس زوجت واذا الموؤودت سئلت بأی ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء کشتت واذا الجحيم صغرت واذا الجنة ازلفت مرر ابساری کائنات کی موت بتارا اذا الشمس قوبرت سورج کی موت واذا النجوم انکدرت ستار کی موت واذا الجبال سيرت پہار کی موت اذا السماء انفترت آسمان کی موت واذا الكواكب اندثرت ستاروں کی موت واذا القبور بعفرت زمین کی موت فقل ينصفہ ربی نصفہ ایک موت کل کائنات پہ اللہ اللہ نے والا ہے جب ساری کائنات زیر و زبر کر کے سب کو موت کے گھاٹ سلا کر سوات آسمان کے فرشتوں کی جان نکال کر پھر آخر میں تکبر سے پوچھے گا کون باقی ہے تو ملک الموت اسرائیل گئے گا ارش کے فرشتے باقی ہیں اور ہم چار باقی ہیں اللہ فرمائے گا جبریل میکائل کو موت آجائے کبھی نہ بولنے والا ارش پکارے گا ارش ارش یا اللہ جبریل میکائل کو تو بچا لیں تو میرا اللہ کہے گا اسکت فقط قطبت الموت علا من کان تحت عرش خاموش ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے موت ہے کون باقی یہ جبریل پڑا ہے یہ میکائل پڑا ہے کون باقی یا اللہ ارش کے فرشتے اور ہم دو باقی کہ یہ ارش کے فرشتے مر جائیں دھڑم سب سے بڑے فرشتے اللہ نے ارش کے بنائے لمبائی چھوڑائی پھر اللہ کہیں گے کون باقی تو کہیں گے یا اللہ ایک اسرافیل باقی جو سور پھونک رہا ہے تیرا عبد غلام باقی اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے گرے گا اور ہاتھ میں سور تھا وہ یوں اڑے گا اور ارش کے ساتھ جا کر یوں لٹک جائے گے جسے پنکھا چھت میں لٹکتا ہے اے ان کون باقی ان اسرایل دیاں ٹنگا آئے کار دردر دردر درد انہوں دی باری لائے گئی سارے انہوں موت دے جائے کے چکھا آج انہوں لگ پتا جاونا ہے جس لئے جو دی آونا ہے کون باقی تو ایسے کانپتے ہوئے کہیں گے یا اللہ اب تو تیرا غلامی باقی تو میرا اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِي جا تو بھی مرجا تو بھی میری ایک مخلوق ہے ساری کائنات موت کے اندھیروں میں دھکیلنے کے بات کہے گا اللہ کہے گا مَنْ كَانَ لِي شَرِيكًا فَلِيَأْتِهِ دوسری دفعہ مَنْ كَانَ لِي شَرِيكًا فَلِيَأْتِهِ کوئی بھی نہیں پھر مَنْ كَانَ لِي شَرِيكًا فَلِيَأْتِهِ ہے کوئی تو آو اللہ اکبر میرے نبی نے کہا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا جن پر موت آگئی جنہیں اللہ نے بیدا کیا جنہیں موت دے جی زمین کے نیچے پہنچایا یا نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں نہ تمہاری پکار پر لبیک کہہ سکتے ہیں ایک اللہ ہے جو ہر حال میں لبیک بھی کہتا ہے پہنچتا بھی ہے سنتا بھی ہے سبس نوٹا پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو ایک جھٹکہ دے گا جو بکھرا ہوا مادہ بن چکا ہوگا کہے گا اَنَ الْمَلِك بادشاو میں ہوں پھر دوسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا اَنَ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُومِن میں ہوں قُدُّوسُ السَّلَامُ مُومِن پھر تیسرا جھٹکہ دے گا پھر کہے گا اَنَ الْمُحَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ہوئے 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 کیا حبت ہے ان الفاظ میں کیا جلال ہے ان الفاظ میں میں ہوں مُحَيْمِنُ جَبَّارُ مُتَكَبِّرُ اگلی سنو پھر اللہ کہے گا اَيْنَ الْمُلُوك بادشاہ کہاں ہیں اَيْنَ الْجَبَّارُونَ ظالم کہاں ہیں اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ تَكَبِّر کرنے والے کہاں ہیں گردن ٹھڑی کر کے ایڑی مار کے زمین پر چلنے والے کہ خوبصورت اللہ نے قرآن مثال دی ہے اے کیوں ایڑی مار کے چلتے ہو زمین پھار دوگے میری اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ لَا تَمْشِفِ الْأَرْضِ مَرَحَ ارے پاگل دیوانے دیوانی اکڑ کے مچل اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ ایڑی مار کے زمین توڑ کے دکھا تیری ایڑی ٹوٹے گی زمین نہیں ٹوٹے گی وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ اور تقبر سے گردن کو اوچھا کر کے دکھا تو ایک چھوٹی سی پہاڑی سے اوپر نہیں نکل سکتا تو کائنات کے رب سے ٹکر کیوں لے رہا ہے کہاں ہیں تکبر کرنے والے پھر اللہ کہے گا اِنِّي بَدَعْتُ بِالْدُنْيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيْئَا وَأَنَا الَّذِي اُعِيدُهَا میں ہی تھا جس نے دنیا بنائی مٹا دی میں ہی اسے دوبارہ زندہ کروں گا کَمَا بَدَعْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ او میرے بھائی بہنوں اللہ کو ساتھ لے لو اللہ کو ساتھ لے لو یہی کربلوں کی تاریخ ہے یہی حسینی فلسفہ ہے کہ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے جہاں تک جانا پڑے چلے جاؤ ہم پر نہیں آئیں گی کربل آئیں اللہ کو پتہ ہے یہ کچھے کمزور درجے کے ایمان والے ہیں تو بڑے اونچے لوگوں کو ان آزمائش کی بھٹیوں میں ڈالا جاتا ہے جو سولیوں پہ لٹک کے مسکرانا جانتے ہوں جو آروں سے چیر کر کہہ کے لگانا جانتے ہوں جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر معاف کرنا جانتے ہوں جن کی نظر اللہ کے عرش پر ہو اللہ کی قدرت پر ہو وہ آتے ہیں آزمائش میں آسی تجھے تک کمی کمین بندے ہیں سانوں کے آزماؤن ہیں ہاں ہاں اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا کیونکہ زمین سے لے کر آسمان تک کس کی بادشاہی ہے یدبر الامر من السماء الالارض اللہ کی مشرق میں کس کی بادشاہی ہے رب المشرق اللہ کی مغرب میں کس کی بادشاہی ہے والمغرب اللہ کی مشرقین مغربین میں کون بادشاہ ہے رب المشرقین ورب المغربین اللہ بادشاہ ہے شمال جنوم میں کون بادشاہ ہے اَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ اُدھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ آگے بھی اللہ پیچھے بھی اللہ اوپر بھی اللہ کائنات میں دیکھو تو سئی رگ رگ میں اللہ کا نور ہے پتے پتے میں اللہ کا نور ہے ذرہ ذرہ بتاتا ہے اللہ ہے یہ ہوا کے خوبصورت یہ ہوا کے دلکش دل ربا دل فریب جھونکے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے یہ اڑتے ہوئی بدلیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے یہ آسمان کی چھت بتا رہی ہے کہ اللہ ہے تارک جمیل کا اس زبان سے بولنا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے ایک نطفے کا انسان بن کے چہکنا یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہے دھرتی میں خزانوں کا بھر ہونا بتاتا ہے کہ اللہ ہے سمندر کی تہ میں پٹرول بتاتا ہے کہ اللہ ہے ہرن کے نافے میں مشک خون کا مشک بن جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے گائے کا گھاس اور پانی پیو کھا کر پی کر دودھ نکالنا گارے میں سے خون میں سے گوبر میں سے خون گندہ گوبر گندہ اور اس میں سے سفید دودھ کا نکلنا قطرہ قطرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے پھول کی ایک ایک پنکھڑی بتاتی ہے کہ اللہ ہے اس کی محک بتاتی ہے کہ اللہ ہے آئے آئے بڑی کائنات کو چھوڑو ایک چھوڑی بھی بتاتی ہے کہ اللہ ہے بھائی بہنوں اللہ کو ساتھ لیلو اللہ کو وللہ خزانے کس کے وللہ خزائن السماوات والأرض طاقت کس کے ان القوة للہ جمعہ ملک کس کا الملک یوم اذن الحق للرحمن فرشتے کس کے جعل الملائکت علی اجنحت مثنہ وثلاثہ ورباعہ آسمان کس کے لہو ما فی السماوات زمین کس کی و ما فی الارض درمیان کس کا و ما بین حما زمین کے نیچے تک کس کا و ما تحت فرع سب اللہ کا سب اللہ کا ماضی کا حاکم اللہ حال کا حاکم اللہ مستقبل کا حاکم اللہ زندہ مردہ پر حکمران اللہ اچھے برے پر حاکم اللہ ناری نوری پر حکومت اللہ کی آبی خلاکی خاکی ہوائی فضائی پر حکمران اللہ ہے اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نا ملا تو کچھ نا ملا لا الہ الا اللہ روزہ رکھو اللہ مل جائے گا اللہ کو ملنے کا راستہ کیا ہے محمد الرسول اللہ کلمے کا اگلا حصہ کلمے کا اگلا حصہ کیا بیلنس کلمہ ہے اللہ کوئی نکتے والا حرف ہے بولو تم کیا کہتے ہو خدا تم اللہ نہیں کہتے ہو خدا یہ تمہارے مولوی تمہارے مفتی تمہارے خطیب اور تم سب سب تم خدا کہتے ہو کبھی کبھی غلطی سے مو سے اللہ نکلتا ہے ورنہ تمہاری زبانوں پہ فٹ ہو گیا ہے بڑے سے بڑے مصنف کی کتاب پڑو خدا 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 بڑے سے بڑے خطیب کی سنو خدا 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 آپ اس میں بات کرو میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ غلط ہے خدا کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا تو وہ اللہ ہے لیکن میرے اللہ نے اپنا نام اللہ بتایا ہے خدا نہیں بتایا میرے پہ وہ میرے نا تارک جمیل رکھیا تو اسی میں نے رحمدین صدرنا شروع کر دے تو میں آکھنا ہو یا کیا کی جان دے او بابا میں رحمدین نے میں تارک جمیل ہوں میرے اللہ برے صغیر کے مسلمانوں سے کہتا ہو گا کملے ہو میں اللہ میں خدا کی بنای جان دے میں انہوں اللہ کو سات چھ برے عظم اللہ نے پھرائے بار بار پھرائے پوری دنیا میں کوئی اس کو خدا نہیں کہتا اللہ ہی کہتے ہیں ارے تم بھی اللہ کہو اللہ کہو وعدہ کرتے ہو نا اللہ کہو گے نا ہاں کہو اللہ پھر کہو اللہ پھر کہو اللہ سوری کائنات میں نور پھیل گیا ہے سوری کائنات نورانی ہو گئی نکتے والے لفظ کمزور ہوتے ہیں بغیر نکتے والے طاقتور ہوتے ہیں علامہ ابن منظور نے اس پر کلام کی آئے اتنے بڑی لغت کی کتاب لکھی ہے سترہ جلدوں میں نکتے والے کمزور ہوتے ہیں بغیر نکتے والے طاقتور ہوتے ہیں تو اللہ نے کمزور حرفوں سے اپنا نام نہیں بنایا کہ اپنا آپ نے خدا آگ چڑھے خواہ پہ تو نکتہ ہے اللہ نے اپنا نام اللہ کوئی نکتہ ہے ہاں اللہ کے حبیب کا نام محمد کوئی نکتہ ہے دوسرا نام احمد کوئی نکتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم برابری ہو گئی نا کوئی نکتہ والا نہیں دوسری برابری لفظ اللہ چار حرف لفظ محمد چار حرف لفظ احمد چار حرف کتنے ہو گئے بارہ اب اللہ نے کلمہ بنایا پرزے جوڑ کے انجن بنا میرے اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کا نام جوڑ کے کلمہ بنایا لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ جمع محمد جمع احمد بارہ لا الہہ الا اللہ بارہ حرف ہیں محمد الرسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں بیلنس کیا ہے اللہ کہنے کی آدھڑا عورتوں سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں جو لفظ اللہ میں نور ہے وہ کسی میں نہیں ہے اللہ ملا تو سب کچھ ملا پر ابھی تو تم اللہ ہی نہیں کہتے ہو خدا میں اٹھ کے ہوئے ہو جب تم اللہ کہتے ہو تو اللہ کی تمام صفات سے اللہ کو پکارتے ہو جب تم خدا کہتے ہو تو اللہ کی ایک صفات سے اللہ کو پکارتے ہو جسے کسی نے نام بنایا ہو جسے کسی نے نام بنایا ہو تو میرے رب نے کیا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں پھر تھوڑا سا قرآن کے پہلے حرف کے ساتھ تھوڑا جوڑ 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 دکھاؤں الحمد للہ رب العالمین الحمد کے علف لام ہٹاؤ تو پیچھے کیا بچے گا حمد بچے گا ٹھیک ہے محمد کی میم ہٹاؤ تو کیا بچے گا حمد احمد کا علف ہٹاؤ تو کیا بچے گا حمد یہ اتفاق ہے یہ انتخاب ہے وہاں قرآن سے کیسے نام جوڑا ہے اپنے نبی کا اپنے نبی کے نام کو قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ کیسے جوڑا ہے الحمد کا علف لام ہٹاؤ تو حمد محمد کا میم ہٹا تو حمد اور احمد کا علف ہٹا تو حمد سبحان اللہ سبحان اللہ پھر ان میں آپس میں آگے مناسبت کیا ہے وہ پھر ایک لمبا مضمون ہے ابھی تو افتاریف تک ہم نے بات خدم کرنے ہیں توڑا سارا دماغ سمو سے پکوڑے ہیں فسے ہو یا تُسی اللہ دی گال کی تھے زڑنے کہ آج اکیل صاحب تھا نو کھا مامنا کی یہ تُسیتا سارے دے گا نو بیکھی جان دے ہو ہاں اللہ کو پانے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی آپ کو حبیب بنایا آپ کو کلیم بھی فرمایا آپ کو حبیب بھی فرمایا آپ کو خلیل بھی فرمایا آپ کو رحمت للعالمین بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بھی فرمایا آپ کو طاہا بھی فرمایا آپ کو مزمل بھی کہا مدثر بھی کہا یاسین بھی کہا شاہد بھی کہا مبشر بھی کہا نذیر بھی کہا دعی علی اللہ بھی کہا سراجم منیر بھی کہا ماحی بھی نام دیا حاشر بھی نام دیا عاقب بھی نام دیا فاتح بھی نام دیا خاتم بھی نام دیا اور محمد بھی نام دیا اور احمد بھی نام دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور رعوف بھی نام دیا رحیم بھی نام دیا اپنے دو ناموں میں سے دو نام اپنے نبی کو دیئے رعوف الرحیم عزیز حریص رعوف رحیم شاہد مبشر نذیر داعی الاللہ سراجم منیر مزمل مدثر تاہا یاسین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن ہمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قنوال بن اوبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاہم بن ناعش بن ماخی بن عیفی بن عبطر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربی بن يحزن بن يلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقسر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائر بن عابر بن عرفق شاد بن سام بن نوح بن لامخ بن متوشال بن عدریس بن یرد بن ملحل ایل بن خینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام کلمہ کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ یہ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا اللہ کو پانے کا مرد کے لئے عورت کے لئے مالدار کے لئے غریب کے لئے فقی ڈیونز میں رہتا ہو یا وہ بھینس کالونی میں رہتا ہو جہاں بھی رہتا ہے تھرپارکر میں رہتا ہو چولستان میں رہتا ہو افریقہ کے جنگلوں میں میں ابھی ہو کے آر آروں آٹھ ملکوں کا ہمارا چلے کا سفر تھا افریقہ کے جنگل کی زندگی ہزاروں سال پرانی ہے وہاں رہتا ہو اگر اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سینے سے لگا لیا اللہ مل گیا اللہ میرے شاعر مشرق کی قبر روشن کرے میں نے ایسا شاعر نہ پڑھا نہ سنا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں بھائیو محمد ہی بن کے دکھا دو میرے اللہ کو لا الہ الا اللہ پاسپورٹ محمد الرسول اللہ ویزا لا الہ الا اللہ جنت کا پاسپورٹ محمد الرسول اللہ جنت کا ویزا پاسپورٹ کے بغیر کراچی سے اڑنے نہیں دیں گے اور یہاں پیسے پسے دے کے نکل جاؤ تو ویزے کے بغیر وہاں اندر نہیں جانے دیں گے ہاں بھائی ویزا پچھلے سال ہماری جماعت ترکی جا رہی تھی میرا ویزا مکمل ایک کاغذ غلطی سے پیچھے رہ گیا ویزا غلط نہیں صحیح ویزا ایک کاغذ پیچھے رہ گیا انہوں نے اسی جہاز پہ مجھے واپس بھیج دیا ایک غریب سا ملک اتنا غیرتمند بنا کہ پہلے پورے پیپر وفا پھر اندر جامے گا جنت میرے رب کا دیس ہے مہمان خانہ رب کا تو کوئی دیس نہیں وہ تو بلا دیس ہے میرے رب کا مہمان خانہ ہے پاسپورٹ پر محمدی ویزا لگالو اللہ نے پاسپورٹ تمہیں بنا کے دے دیا ہے پاسپورٹ تمہیں ماں کی گوش سے مل گیا ہے ویزا لگوالو ویزا لگوالو لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے محمد الرسول اللہ درخت کی طرح ہے لا الہ الا اللہ چھپی چیز ہے محمد رسول اللہ کھلی چیز ہے لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے محمد رسول اللہ شفا نہیں سکتے اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی فرائض پورے کرو کبیرہ گناہوں سے بچو بیچ کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور اگر کبیرہ گناہ ہو جائے توبہ کر لو معاف ہو جائے گا اس وقت جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس وقت آج رمضان کا مہینہ اور مغفرت کا عشرہ پہلا دس دن رحمت دوسرا دس دن مغفرت معاف کرنا تیسرا دس دن جہنم سے آزادی اس میں دو دن باقی ہیں دو دن باقی ہیں میں آپ کو اس مناسبت سے ایک اللہ کے نبی کی سنت پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سارے لے لو آپ سارے لے لو میں لے لوں وارے نیارے بھاگ جاغ اٹھیں گے اور کیا عظیم تعبیر میرے نبی نے فرمائی میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی عظیم و شان سنت ہے ہرے بچوں غور سے سنو میرے بیٹے انس میری ایک بہت بڑی عظیم و شان سنت ہے وَذَالِكَ مِن سُنَّتِي میری ذَالِكَ میں ذَالِكَ کا ترجمہ کر رہا ہوں عظیم و شان الیف لامیم ذَالِكَ الْكِتَابُ وَلَا رَيْوَا فِي یہ کتاب ترجمہ نہیں ہے یہ عظیم و شان کتاب جس میں کوئی شک نہیں یہ تعبیر میرے نبی یہاں لارہے ہیں اپنی ایک سنت بتانے لگا ہوں میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت ہے یہ میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے یہ سنت ہے یہ مولوی کی علامت نہیں یہ میرے نبی کی زندگی بھر کی علامت ہے میں نے سر پیچھا جالی یہ داڑی مولوی کی علامت نہیں میرے نبی نے ساری زندگی داڑی خوبصورت رکھی میں نے وہ اپنے چہرے پہ سجا لی میرے نبی نے سفید لباس کو پسند کیا میں نے سفید کرتا پہن لیا یہ سب سنت ہیں مسواق سنت ہے سیدھی آس سکھانا سنت ہے سیدھی کروڑ سونا سنت ہے شادی کرنا سنت ہے نکاح کرنا سنت ہے لیکن عظیم و شان کا لفظ ایک جگہ آیا ہے جتنا مجھے یاد ہے میں سارے کے لحاظ سے دعوی نہیں کرتا ہوں جتنا مجھے یاد ہے اس جتنی میری یاد داشت میں احادیث کا زخیرہ ہے عظیم و شان کا لفظ ایک جگہ ایک جگہ میرے بیٹے انس میری ایک عظیم و شان سنت کیا کیا بیٹے انس یا بنیہ بہت محبت سے خطاب کر رہے ہیں کہ کم اوکھا دسن لگ گیا کم بڑا اوکھا ہے سو کھا کم مون دڑی یا ڈاو کھا 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 ہوں کوئی نہیں پگڑی یا ڈاو کھا 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 ہوں کوئی نہیں اے بتانے لگا ہوں میرے بیٹے انس صبح ہو ہو یا شام ہو دن ہو یا رات ہو جوانی ہو یا بڑھاپا ہو اس دل میں کسی انسان کی نفرت نہ پالنا کسی کی نفرت نہ پالنا ارے بھائیو میرے بھائیو میرے بچوں میری بہنوں بٹیو میرے نبی فرما رہے ہیں یا بونیہ الفاظ سنو یا بونیہ ترمزی کی روایت انقدرت ان تسبح و تمسی و لیس فی قلبك غش لآحد ففعل لآحد لآحد میرے بیٹے انیس صبح ہو یا شام ہو دن ہو یا رات ہو میں اس کو اور وسیع کر دیتا ہوں صبح ہو شام کے ترجمے میں کہ عرب کی شاعری میں صبح و شام کو جوانی بڑھاپے سے بھی تشبیح دی گئی ہے اممل شیابو فصبحن بدا و امم شبابو فلیلن افل ایک شاعر صبح و شام سے تشبیح دے رہا ہے بڑھاپے اور جوانی کو تو ان دو الفاظ میں پوری زندگی آگئی ہے کہ میرے بیٹے انیس زندگی بھر اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا لآحد مسلمان نہیں کہا لے مومن نہیں کہا عالم تقویہ تحارت روزہ حج زکاة عمرہ پردہ دار تحجد گزار زہاد دینے والا حلال کمانے والا کتنے اچھے اچھے ٹائٹل ہیں نہیں لے احد لے احد لے احد جسے آدم کی نسل کا شرف حاصل ہے جس کا آخری باپ آدم ہے جس کی آخری ماں حوہ ہے میرے بیٹے انیس سب کی نفرت دل سے نکال دے کہا ففعل کرتے رہنا کرتے رہنا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِ میرے بیٹے یہ میری عظیم و شان سنت ہے عظیم و شان سنت ہے عظیم و شان میں بار بار دور آ رہا ہوں چونکہ میرے دیس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی آگ کہیں نہیں دیکھی مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ پاکستان سبزی اتنی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہوگی اتنی تو سبز مرچیں سستی نہیں جتنا کفر سستا ہوگی کافر 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 اٹھا کے دیکھو سوشل میڈیا یہ عاشقانِ رسول ہیں یا ظالمانِ رسول ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کفر کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو کفر جو بھی کہہ رہا ہے دیوبندی بریلیم کو کہہ رہے ہیں بریلیوی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں غیر مقلد مقلدین کو کہہ رہے ہیں مقلدین غیر مقلدوں کو کہہ رہے ہیں شیعہ سنیوں کو کہہ رہے ہیں سنی شیعہ کو کہہ رہے ہیں وہ مجھے بتاؤ جنت کس کے لیے ہے پھر اللہ ویلی جنت دا چار پامنے نفرت کی آگ ہے نفرت کی آگ ہے کبھی سیاست کے نام پر ہے کبھی مذہب کے نام پر ہے کبھی قوم کے نام پر ہے کبھی صوبے کے نام پر ہے کبھی زبان کے نام پر ہے کبھی کسی بنیاد پر ہے میرے بیٹے انیرس اس دل کو نفرتوں سے دھو دو صاف کر دو پاک کر دو یہ میری عظیم و شان سنت ہے اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا اب مجھے بتاؤ یہ ہے عاشق رسول کا میں یار اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغض سے بڑا ہوا ہے میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھڑتے ہوئے مجھے غم لگتا ہے غصہ نہیں غم لگتا ہے اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بڑھ گئی یہ آگ اصحاب ممبر نے یہ آگ لگائی میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگ دل ہیں جو بیٹھتے ممبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اسے آگ دکھاتے ہیں پھر یہ نوجوان دست و گریبان ہوتے ہیں اور سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں جنازے پڑھنے سے جاتے ہیں میں کیسے سمجھاؤں کون سے الفاظ لوں میرا سینہ پھٹ گیا ہے میں پندرہ سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں کبھی کسی سے معافضہ نہیں لیا یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے بتاتا ہوں تیزی دفعہ بھائی اکیل ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں میں اس لئے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے لیکن مجھو ٹکٹ کبھی نہیں دیا میں اپنے ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معافضہ اللہ سے لینا ہے اس سے تھوڑے لینا ہے کہ جاتا ہے ویلے فافا میری جیم میں ڈال دے میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ ممبر سے بڑھتی ہے سب کی بات نہیں کرتا ہوں پانچوں گریہ برابر نہیں ہیں لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بڑھکائی ہوئی ہے ایک آگ لگائی ہوئی ہے اچھا ایک واقعہ یاد آئی ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ بڑھکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا پھونکے اور نامو رادہ تیری بھوک نال کی بڑھنا ہے لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو یہاں نہیں پائے جاتے گرگٹ وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے یہاں نہیں ہے مارے ہو چھپ کے لئے اس کی قسم ہے گرگٹ نہیں ہے اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے دو چنجند پانی نال کچھ نہیں بڑھنا اس نے چونج میں پانی بڑھ گئی ایسے اوپر ڈالا اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا تھا سارا حرم کبوتروں سے بڑھا پڑھا میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بڑھا پڑھا ہے اللہ کتنا قدر اللہ کوئی پتا ہے اے حکت پانی نال کچھ بڑھنا ہے کبوتر جی چنج دے پانی نال کچھ بڑھنا ہے گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بڑھ گئی ایک برائی کا ساتھی بنا حکم آگیا جہاں ملے مار دیا جائے کبوتر ایک اچھائی کا علم بردار بنا حرم بھر دیا کبوتروں سے دونوں حرم بھر دیئے کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی کبوتر بعدوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتے جتنا کبوتروں سے پیار کرتے مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا لیکن میں اللہ کے نبی کی باغا میں کہہ سکوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا ہوں مجھے پتا ہے میرے چند کتروں سے کچھ نہیں ہوگا ادھر پٹرول سے آگ جل رہی ہے میرے کو پانی دیاں دو بوندہیں دنال کی بڑھنا ہے لیکن میں کہتا رہوں گا میں کہتا رہوں گا جہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلالے میں کہتا رہوں گا امت بنو نفرتوں کی آپ کو بجھا دو بڑی دنیا پھری ہے جتنا سپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ آٹھ سو سال کی حکومت ختم ہو گئی دکھ اس بات میں مسجد کرتبہ میں کھڑا رو رہا تھا میں اس بات پر نہیں رویا کہ مسجد گرجہ بن گئے گرجہ بن چکی ہے تھوڑی سی جگہ کور کی ہوئی ہے مسجد کی لیکن وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں بلکہ ساری مسجد گرجہ بن چکی ہے بڑے بڑے پتھ ہیں بڑی بڑی تصویریں بلکہ سنٹر میں گرجہ ہے نہیں اس میں نہیں رویا رویا اس بات پر محراب کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے وہاں کرتب بھی نظر آ رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے ابن عربی کے فلسفے نظر آ رہے تھے اللہ کی معرفت کی گتھیاں سلجا رہے تھے بقی ابن مخلط کا درس حدیث نظر آ رہا تھا قردبی کا درس تفسیر نظر آ رہا تھا یحیہ بن یحیہ اندلسی درس حدیث کی مجلس نظر آ رہی تھی لیکن وہ میرے خوابوں میں تھا باہر تو گت پڑے ہوئے تھے اور میں جو دکھی ہوا کس بات پر ہوا کہ جس وجہ سے سپین کی مسجدیں گرجہ بن گئیں آٹھ سو سالہ حکومت زیر و سبر ہو گئی وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہیں اور کوئی نہیں سمجھ رہا کوئی نہیں سمجھ رہا اس لئے میں نے کہا تھا مردہ یزید پہ لانت بھیجتے ہو اور زندہ یزید کے سامنے دست بستا ہو کہ کھڑے ہو اس ایک حدیث کو سینے سے لگا لو دل کھلے کر دو سب کے لئے اگر آپ کی نظر میں میں کافر ہوں تو مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو میرے نبی والا کام کرو نہ سینے سے لگاؤ کھانے کھلاو سمجھاؤ تبلیغ والے انہوں کیا کیا ہے آپ کو حج اڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت پنے کی شکل دکھائی ہے میرے نبی نے کیا کیا عبداللہ بن نبعی کا جنازہ پڑھا دیا میرے نبی نے کیا کیا منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا یہ منافق یہ منافق یہ منافق کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو امت بن کے رہنا زیادہ پسند دیتا ہے اللہ رسول کو یا کسی فرقے کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہونا اللہ رسول کو زیادہ پسند رہو اپنے اپنے فرقوں میں رہو میں تمام اسلامی فرقوں کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے دست و گرے باں ہو اور ایک دوسرے پر تم نے کفر کی توپیں چلائی ہوئی ہیں اللہ کے واسطے انہیں محبت کے بول میں تبدیل کر دو ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ ایک دوسرے کو کھولے ماتھیں سلام کرو ایک دوسرے کے پیشے نمازیں پڑھو ایک دوسرے کو قریب بٹھاؤ اپنے نبی کی تم چھوڑو مولویوں کی بات میری تھوڑا قرآن اٹھا کے پڑھ لو قرآن اٹھا کے پڑھ لو خود پڑھو سارے تم پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہو اپنے نبی کی صیرت پڑھو میری گل کتے مار چھڑو میں انہوں دفع کرو اپنے رب دو قرآن پڑھو اپنے نبی دی حدیث پڑھو اپنے نبی دی زندگی پڑھو تو انہوں پتہ لگ جائے ہوئے تو آج اپنے نبی کی ایک عظیم و شان سنت پیش کر رہا ہوں کہ اس دل کو سب کی نفرس سے صاف کر دو نیت کر دے نا سارے بھائی اب اگلے عشرہ میں شب قدر آ رہی ہے جو اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس میں سے ایک رات ہوتی ہمارے پاکستان میں صرف ستائیس کو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جاگو ستائیس کو جاگو لیکن میں کہتا ہوں میرے نبی کا فرمان ہے شب قدر پانچ راتوں میں گھومتی ہے کبھی اکیس کبھی تیس کبھی پچیس کبھی ستائیس کبھی انتیس ان پانچ راتوں میں گھومتی ہے تو آپ پانچ راتیں جاگلو آپ کو شب قدر مل گئی اور شب قدر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے میرے نبی نے فرمایا بنو اسرائیل میں چار انبیاء نے اسی سال یا چار مجاہدین نے اسی سال اللہ کے راستے میں جہد کیا تو صحابہ کہنے لے کہ یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بھی اسی سال نہیں ہوتی تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے تو ابھی ان کا یہ سوال باقی ہے اور مجلس باقی ہے کہ جبریل آگئے کہ یا رسول اللہ بشارت نے اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں آپ کی امت کے مرد عورت جاگ لیں اسی سال سے زیادہ عجر لکھ دیا جائے گا اسی سال کے برابر نہیں کہا خیر اس سے زیادہ تو آپ سب یہ جتنے میری بات سن رہے ہو میڈیا کے ذریعے سے جا رہی یہ پانچ راتیں ضرور جاگ لیں چھٹ چھٹی راتیں ہیں تراوی سے فارغ ہوں تو تین چار گھنٹے کی رات واقعی رہ جاتی ہے کچھ نفل پڑھ لو کچھ قرآن پڑھ لو کچھ دعا مانگ لو کچھ ذکر کر لو اور لوگوں کو ماف کر دو ماف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے ونہاں عمل رک جائے گے عمل رک جائے گا ماف کر دو ایک صحابی کرنے کے یا رسول اللہ ایک صحابی کرنے کے رات کو تحجد میں یا اللہ تیرے نبی نے کہا ہے میں صدقہ کروں میرے پلے تو شاید کو نہیں میں صدقہ کی کرا اچھا چل میرے مولا جس سے اس نے میری بیز تھی کی میں نے سب کو ماف کیا میرا ائی صدقہ قبول کر فجر کے نماز میں آئے آپ نے نماز کے بعد اعلان کیا بھئی رات کو صدقہ کس نے کیا ہے سارے چپ بیٹھے رہے کس نے نہیں کیا پھر آپ نے واضح کیا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے یہ کھڑے ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ کی باتیں سن کر شوق پڑھا کہ کوئی مال لگا ہوں مال تھا نہیں میں کہ چل میرے مولا میں اپنی عزت دائی صدقہ کرنا تو میرے نبی نے فرمایا تیرہ اللہ نے قبول صدقوں میں لکھ دیا ہے یہ عمل شب قدر میں معاف کرو دل میں بغض ہو تو اٹھک جائے گا معاملہ چار آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے کوئی ہو کوئی ہو تو میں بتا دوں تاکہ وہ ابھی سے توبہ کر لے مدمن و خمرن شب قدر میں جبریل اترتے ہیں فرشتے اترتے ہیں ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں پھر جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں پھر جب سہری کی سوسادی کی آزانیں ہو جاتی ہیں تو سارے فرشتے کٹھے ہوتے ہیں جبریل سے پوچھتے ہیں کیا ہوا تو جبریل کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا چار آدمیوں کا کیس پینڈنگ تاریخ ڈل گئی تاریخ تاریخ ڈل گئی کہ یہ جب تک یہ کام کر رہے ہیں معافی نہیں چھوڑ دیں گے معاف یہ کون وہ نے کمدمن و خمرن شراب پینے والا اس کی معافی نہیں ہوتی شب قدر میں تو کوئی اللہ نہ کرے کوئی ہو کوئی ہے تو توبہ کر ہر ہر خواہش جسے آپ دنیا میں تصور کرتے ہو اس کو اللہ نے حلال طریقے سے جنت میں تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہتا یہ شراب چھوڑو تمہارے موں سے بدبو بہوش ہو رہے پشاب نکل رہے تم آؤ میرے پاس وَسَقَاہُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا دَهُورًا تیرا رب تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کھلائے دیکھو گے عَاقُلْ لِوَالِدَيْهِ مَا بَاپْكَ نَا فَرْمَانِ بخش شب قدر بھی نہیں بخشوا سکے مَا بَاپْكَ نَا فَرْمَانِ میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جائیں گے تو عویس کرنی بھی جا رہے ہوں گے عویس عویس کون ہے عویس بن عامر من مراد من قرن من اليمن یہ میں نے آپ کو ان کا پورا جغرافی ہے ان کے پوری میں نے آپ کو ان کی بتا دی ہے بائیوگرافی عویس نام ہے عامر کے بیٹے ہیں مراد قبیلہ ہے قرن اس کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش ہے میں ان کی بستی گیا تین سال پہلے جہاں وہ پیدا ہوئے عویس کرنی جہاں پیدا ہوئے میں وہاں گیا تھا انہوں نے ماں کی حد درجہ خدمت کی وہ آسمانوں تک پہنچیں یہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے آسمانوں سے جبریل پہنچے اب جبریل کی بات کو میرے نبی کیا کس طرح چونکہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے کہ آئند آنے والی نسل ماؤں کے ساتھ کیا کریں گی ہائے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی ایک سائل سوال کرتا آپ نے کہا اللہ کو بتا ہے کب آئے گی کہ جی کوئی نشانی تو بتا دیں کہ جب ماں کو ظلیل کریں گی اولادیں تو قیامت آ جائے گی عمر علی دو عظیم ہستیوں سے کھا جا رہا ہے تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا اس کا نام ہوگا عویس بن عامر درمیانہ قد رنگ کالا ایک سفید داخ جسم پر جیسے آنکھوں سے دے گا دیکھی رہا ہوں گے اللہ نے پردے ہٹا دی ہوں گے تو آئے گا اور جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی اللہ کی قسم حضرت عمر اور حضرت علی کو عویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی یہ آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے تو وہ حضرت عمر حیرانوں کے دیکھنے لگے کیا 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 جاندہ نے اسی دعا کروا صحابی تو صحابی کو تو کوئی پہنچے نہیں سکتا آپ نے کہا عمر علی عویس نے ماں کو خدمت کر کے اللہ کو اس طرح خوش کر دیا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کا بھی خالی نہیں لوٹاتا حضرت عمر ہر سال حج میں جاتے دس سال خلیفہ دس سال حج کوئی عویس کوئی عویس پاتے نہیں چلتے ایک دن سارے حاجی لائن حاضر کر لیے تھوڑے سے تو اوہے کھڑے ہو جاؤ آوائی سب بیٹھ جاؤ یمن والے کھڑے رہو کروہ تھوڑے ہو گئے آوائی یمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے پھر آبالکل تھوڑے ہو گئے آوائی مراد والے سارے بیٹھ جاؤ صرف مراد کی سب کاسٹ شاخ قرن تو ایک آدمی بچا کہا اچھا تم قرنیوں کا جی عویس کو جانتے ہو کہا جی جانتا ہوں میرے بھائی کا بیٹا ہے بطیجہ کدھر ہے کہا جی آیا ہوا ہے کہا جی وہ ادھر گیا ہے عرفات اونٹ چرانے آپ مراد والی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دور لگا تھی وہاں پہنچے تو دیکھا عویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اور اونٹ چاروں طرف چر رہے یہ آکے بیٹھ گئے انہوں نے محسوس کیا دو آدمی آگے تو نماز مختصر کر دی سلام پھیرا حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی کہا جی میں مزدور ہوں اور کون اسے نہیں خبر یہ کون ہے تیرا نام کیا ہے کہا میرا نام اللہ کا بندہ حضرت عمر کہنے لگے سارے یہ اللہ کے بندے تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے کہا بابا تو کون ہے میرا انٹریو کرنا لگ ان کو عجیب سا لگا نا تو حضرت علی نے کہا عویس یہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن عبی طالب پھر تو عویس کا اپنے لگے کہا جی میں معفی شاتھا ہوں بہت معفی شاتھا ہوں میں تو آپ کو پہچانتا نہیں تھا میں تو پہلی دفعہ ہوں عویس عمر نے فرمایا تو یا نا عویس کہا جی میں عویس ہوں کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لگے کہا میں دعا کروں تو اسی سردار میں نوکر دوڑا میں دعا کروں کہاں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لئے عویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے پیچھے جہاد نہیں ہے تبلیغ نہیں ہے تصوف نہیں ہے پیچھے ماں کی خدمت ہے اب وہ حدیث سناتا ہوں جو پہلے سنا رہا تھا آپ نے فرمایا لوگ جائیں گے جنت کی طرف عویس بھی چلیں گے جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقیوں کو جانا دو عویس کو روک لو تو عویس پریشان یا اللہ اے میں نے وہ احتیاط کیوں روک لیا یہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ پیچھے دیکھو پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں کے کروڑوں عربوں کی تعداد تو میرا اللہ فرمائے گا عویس تیری ایک نیکی نے مجھے بڑا خوش کیا ہے ماں کی خدمت تو انگلی کا اشارہ کر جدر جدر تیری انگلی پھرتی جائے گی سب کو تیری تفیل جنت میں ڈال دوں ہوئی 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 یہ وہ ماں ہے جو کراچی کے ہر گھر میں زلیل ہو رہی ہے اور پنجاب کے ہر گھر میں سندھ بلوچستان کوئی نصیبوں والی ماں ہیں جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد ملی ہے ورنہ زہریلے سانپ ہیں ابھی میں رائیونڈ میں تھا تو ایک خاتون کا خط آیا اسلامباد سے لگتا تھا اس نے آنسوں سے لکھا تھا خط کہ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ مجھے میرے بیٹوں سے بچاؤ یہ تباہ ہو جائیں یہ غارت ہو جائیں ماں یہ کہہ رہی ہو تو کہاں تک انہوں نے ماں کو پہنچا دیا ماں کا نا فرمان شراب پینے والا ماں کا نا فرمان بھائی کوئی ہے توبہ کر لے ماں باپ دونوں والدین دونوں تیسرا تیسرا رشتے داروں سے لڑنے والا بہنوں سے لڑا ہوا بھائیوں سے لڑا ہوا چاچوں سے لڑا ہوا ماموں سے لڑا ہوا بیوی سے لڑا ہوا بیوی خامن سے لڑی ہوئی جہاں رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا ہے جو عورت ہے یا مرد ہے رشتوں میں لڑائی ڈالنے والا پینڈنگ ہو جائے گا نہیں معاف ہوگا کہ تو میرے بندوں کو معاف نہیں کرتا مجھ سے معافی مانگتا بھائی بہنوں کوئی کسی سے لڑا ہوئے تو اللہ کے واسطے رمضان کی محنت ضائع ہو جائے شب قدر کا جاگنہ ضائع ہو جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم صلح کرنے معافی مانگ لیں معاف کرنے سینے سے لگا لیں در گزر کریں میرے اللہ کو آپس کی نفرت دیکھو چوری ڈاکہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں انتہائی زلیل سمجھے جاتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں انسان گرتا جب اپنے دل میں بغض پالتا اور نفرت پالتا کسی کو حقیر جانا کسی کو تانے دینا کسی کو بولیاں مارنا اس لئے میں گزارش کرتا ہوں آپس کے بغض ختم کر خاص طور پر خونی رشتوں کے بغض ختم کر کے گلے لگو گلے لگو معاف خامد اور بیوی ان کی آپس کی لڑائی سارے خاندان کو تباہ کر دیتے اور ہمارا سارا اس وقت خاندان نظام ٹوٹا ہوا ہے غصے بڑھوں میں ہماری غزائیں گندی ہیں غزا کا اثر پڑتا ہے سموسے پکوڑے فاس فوڈ دیکھو ہم یہ میں نے سانس لیا پھر باہر نکالا میں نے اندر کس کو لیا اکسیجن باہر کسے نکالا کاربن ڈائی آکسائیڈ جب کاربن ڈائی آکسائیڈ نہ نکلے تو آدمی مر جاتا ہے مر جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ رک جائے تو آدمی مر جاتا ہے یہ جتنے کولڈ ڈرنگز ہیں سب میں کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے جو آپ خود اپنے اندر لے جا رہے ہیں تو مزاجوں میں غصہ بڑھ رہا ہے تضابیت بڑھ رہی ہے پھر جتنی فاس فوڈز ہیں یہ سب مزاج گندہ کر رہی ہیں مزاج اللہ کے واسطے چسکوں کے پیچھے نہ پڑو نیچرل غزاؤں پہ آؤ میرے اللہ نے کہا مجھے قسم ہے زیتون کی اور انجیر کی کتنا خوبصورت اور مفید پھلوں کی قسم اٹھا ہے اللہ تعالی نے اللہ نہیں کہہ سکتا تھا مجھے جلیبیوں کی قسم اور مجھے سموسے کی قسم مجھے پکوڑے کی قسم ایک چنی اٹھیاں دے کنے دی قسم سارے جہان دے مید دے برباد کر دیتے کنے کھوا کھوا اللہ میں کتنی اچھی خوبصورت غزاؤں کی قسم اٹھائی ہے اپنی غزائیں ٹھیک کرو پھر اپنے رشتوں کو ٹھیک کرو اپنی حدود قائم کرو ساس سسر نے خامند اور بیوی کو برباد کیا ہوئے خامند بیوی نے کہیں خود اپنی نادانی سے ایک دوسری کو برباد کیا ہوئے کہیں باباپ نے مل کر تربیت کے نام پر اولاد کو برباد کیا ہوا ہے باباپ ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ اپنی اولاد پہ اتنا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں اور تربیت کے نام پر ان پر سختی کرنے سے ریاکشن آئے گا اپنے نبی کی صیرت پڑھو یہ لمبا مضمون ہے اب بیان کرنے میں صرف اشارے دے رہا ہوں کہ رشتہ محبت سے قائم رہتے ہیں رشتہ محبت سے قائم ہوتے ہیں اللہ کا فضل ہے میں نے اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے شوق سے پڑھا ہے آپ کے گھر کو پڑھا ہے آپ کے گھرانے کو پڑھا ہے اہل البعیت کو پڑھا ہے لیکن میرا دعویٰ نہیں کہ میں نے سب کچھ پڑھا ہے سب کچھ نہیں جتنا میں نے پڑھا ہے کسی ایک جگہ میں نے نہیں دیکھا میرے ڈمین حسن حسین کو ڈانٹا ہو یا ان کو بٹھا کے نصیحت بچوں یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے پیار دیا پیار دیا پیار دیا آج کا ماں باپ کیا کرتا ہے تین سال کا بچہ سکول پھینک دیتے ہیں اور بچے کے دل میں اپنی نفرت پہلے دن سے بٹھا دیتے ہیں تین سال کے بچے کو سکول نہیں چاہیے ماں کی گوت چاہیے اور آج کی ماں یہ قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں وہ گھر میں بھی ہو تو اس کو ٹائم نہیں دیتے ہیں انہوں کارٹونہ تھے بہت شڑ دی وہ کارٹون ویک 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 انہوں اماوی کارٹون نظر ہم دی انہوں اباوی کارٹون نظر ہم دی انہوں ہر شاہ کارٹون نظر ہم دی یہ ماں باپ کا ظلم ہے اولاد کو کارٹونوں پہ بٹھانا انہوں ٹائمیں نہیں دینے کے لیے تیار رشتوں کو محبت سے زندہ کرو محبت سے زندہ کرو چوتھا کون ہے چوتھا کون ہے کینہ رکھنے والا کینہ کسے کہتے ہیں کینہ ایک ہے بغض ایک ہے کینہ بغض کہا ہے کہ مجھے سحیل بھائی سے نفرت ہے اس کو کہتے ہیں بغض کینہ کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں اب اس کو کہتے ہیں کینہ ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں یہ کہا رہے میری داڑے اٹھا جاوے مڑوے کھیج میں کی کرنا ہے یہ ہمارے پنجاب کا معاورہ ہے یہ کہا رہے میرا ہتھ پاون دے پھر ٹھو مو تڑی داڑ دا میرا نبی کہتا ہے کینہ ہوگا تو شب قدر میں بھی بخشش نہ ہوگی تو میرے بھائی بہنوں کسی کو نقصان پہنچانا کسی کا بغض رشداروں سے قطع تعلق ماں باپ کی نافرمانی شراب کا پینہ یہ شب قدر کو بھی بے قیمت کر دیں گے تو اب اگل آشرہ شروع ہونے والا ہے اللہ نہ کرے کسی بھائی بہن میں یہ مسئلہ ہو اس سے توبہ کرو تاکہ ہمارا آشرہ وہ جہنم سے خلاصی کا بن جائے اور عید کی رات ہمارے لئے بھی اعلان ہو جائے کہ جاؤ بخشے بخشائے گھروں کو چلے جاؤ سارے بھائی اس کے نیت کر لو تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں چونکہ افطاری کا ٹائم کریو آگیا ہے دروش بھی پڑھ لو اللہ ملک الحمد کما انت اہلہ فصلی على محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انکا اہل تقویٰ و اہل المغفرہ اے میرے رب یہ سب روزہ رکھنے والے مرد عورت تیری بارگاہ میں جمع ہیں اور ہمارا محضبان بھی ایک سخی آدمی ہے تجھے سخی سے پیار ہے یا اللہ تو ہم سب کے روزے قبول فرما ہماری رات کی تراویق قبول فرما اور یا اللہ ہمیں امت بنا دے یا اللہ ہمیں امت بنا دے ہمارے بغض مٹا دے ہماری نفرتیں مٹا دے یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے یا اللہ جو ہمارے دوست آباب بیمار ہیں جتنے بھی اہل ایمان بیمار ہیں سب کو صحت اتا فرما جو صودی کرزوں میں جھکڑے گئے انہیں اس سے نجات اتا فرما جو صود میں پھنس گئے انہیں اس سے نجات اتا فرما جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے رشتے نہیں مل لے ان کو نیک رشتے مقدر فرما ہمیں اپنی محبت دے اپنے حبیب کی محبت دے مخلوق کی وہ محبت جو تجھ سے جدا کر دے مخلوق کی وہ محبت جو تیرے نبی سے جدا کر دے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں اے میرے مالک اپنی محبت دے دے اپنے حبیب کی محبت میرے مالک یہ دل تیری محبت کو جانتا نہیں ہے یا اللہ اور اور چیزوں کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں تیری محبت کو جانتے نہیں ہیں تیرے حبیب کی محبت کو جانتے نہیں ہیں تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ مرنے سے پہلے پہلے اس دل کو اپنی محبت سے آباد کر دے اپنے حبیب کی محبت سے آباد کر دے ہم یہ خالی دل لے کے نہیں مرنا چاہتے یہ خالی دل لے کے نہیں مرنا چاہتے یہ گندہ دل لے کے نہیں مرنا چاہتے اس وقت تو نے عرش کے فرشتوں کو بھی کہا کہ روزے والوں کی دعا پہ آمین کو یہ اللہ اتنے بڑے مجمع کو لے کر میں تیری منحیت کر دے ہمیں اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو ٹھکرانا دینا اس میں غیروں کی محبت ہے ہمیں دودھکار رہتے ہمیں ٹھکرانا دینا ہمیں دودھکار رہتے ہر سمنہ دل سے رخصد ہوگی اب تو آجا اب تو خلوت ہوگی ساری دنیا ہی سے واشد ہوگی اب تو آجا اب تو خلوت ہوگی ہمارے دلوں میں پیالا ایمان کا نور بھر دے اپنی محبت اپنے حبیب کی محبت سے رہا آباد کرتے گندے دلوں کے ذات نہیں مرنے چاہتے نہیں مرنے تیری بڑی مہروانی زندگی پہر اسی کی طلم میں شام ہونے دل تیری محبت سے نوش نہ مہروانی کر دے مہروانی کر دے تو نہیں اپنی محبت کو تقسیم کیا تو نہیں اپنے بندے بندیوں میں سے دلوں کو چنو آج ہم تیری آنسوں کے ساتھ محنت کر دے ہمارے دلوں کو پسند کر لے آج انہیں اپنی محبت کا عرش بنا دے اپنے حبیب کی محبت کا مسکت پر دے یا رب 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 سلاللہ حطہ محمود قاسم رسول الملاحم بدر تجا محمود قاسم